اسلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید افغانستان میں ابھی عبوری حکومت کا اعلان ہوا ہے بیس سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے افغانستان یہاں سے چکا ہے کیونکہ امریکی صدر کا خود کہنا ہے کہ آنے والی نئی نسل کو کبھی بھی ایسی جنگ کی طرف نہیں دکے لیں گے اس کا کوئی اختتام نہ ہو ایسی صورتحال میں 2001 میں ایسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ طالبان کو بہت جلد شکست دے کر جمہوری نظام قائم کریں گے جو انہوں نے کیا بھی لیکن آخر کار اتنے بڑے پیمانے پر انگ ہوئی سبوڑ ڈولر امریکہ نے افغانستان میں خرچ کیے لیکن آخر کار انہیں کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا آخر کار دوہا مہائدہ ہوتا ہے جس میں ملہ عبدالگنی بردر جو پاکستان میں بھی قید رہے ہیں وہ قطر میں عام پذیر رہے بعد میں صورتحال میں مہائدے میں جس طرح سے پاکستان کا کردار اہم تھا اسی طرح ملہ عبدالگنی بردر کا کردار بھی نہایت اہم تھا انہوں نے اس بیس سالہ جنگ کو اختتام کی طرف پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے شہین ٹی وی کی تلات کے مطابق ملہ عبدالگنی بردر کیونکہ بین القوامی قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے تو بڑے متحرے کے انداز میں انہوں نے اپنے مطالبات منوائے آپ دیکھیں ان سارے معاملے میں ملہ عبدالگنی بردر کا کردار بڑا ہی اہم ہے ایسی صورتحال میں اب اس بات کا فیصلہ ہونا تھا حکومت کا سربراہ یعنی وزیراعظم کون بنے گا میں پوری دنیا کو لگتا تھا ملہ عبدالگنی بردر بیس سال کے بعد افغانستان میں پہنچے ہیں اور انہیں ہی اہم ترین ذمہ داریاں ملنے کا امکان وہ افغانستان میں وزیراعظم ہوں گے لیکن بعد میں جب پوری حکومت کا اعلان کیا گیا اس میں ملہ حسن کو وزیراعظم بنا دیا گیا اسی صورتحال میں تالبان کے ترجمان ہیں اور دنیا بر کا میڈیا اس بات کو لے کر قبریں لگا رہا ہے کہ تالبان کے رہنماوں کا آپس میں جگڑا ہوا ہے آپس میں لڑ پڑے ہیں اس حوالے سے ملہ عبدالگنی بردر جو افغانستان جب واپس آئے کابل جانے سے پہلے وہ کندار میں گئے جو سب سے اہم علاقہ بتایا جاتا ہے افغانستان کے نائب وزیراعظم یا عبدالگنی بردر کبینہ کے ایک رکن کے درمیان سخت ترین جملوں کا تبادلہ ہوا ہے یا عبدالگنی کی تقرار افغانستان کے پیر بڑائے مہاجرین رحمان حکانی سے ہوئی حکانی نیٹورک کے پر کردہ رہنما بھی ہیں سخت جملوں کے تبادلے کے درمیان یہ جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا اس دوران انہوں رہنماوں کے چانے والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے جملوں کا تبادلہ خیال کرنے لگے تھے ایک دوسرے سے ان کی تقرار بھی ہوئی شہین ٹی وی کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ جگرہ گزشتہ ہفتے ہوا ہے یہ بحث بقاعدہ طور پر فغانستان میں حکومت کا جو ڈانچہ تشکیل دینا تھا اس کو لے کر ہوئی کہا جاتا ہے افغانستان اس میں شہین ٹی وی آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ افغانستان کی جو 20 سالہ جنگ تھی اس کو اختتام کی طرف پہنچانے میں مولا عبدالگنی بردر کا تار بڑا ہی نہایت اہم ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا ہے لیکن مولا عبدالگنی بردر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے اختتام کا جو سہرہ ہے وہ ان کے سر جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے سفارت کاری کی وہاں مہائدے میں جس طرح سے انہوں نے اپنے موقف اپنائے اپنے موقف پر وہ جس طرح سے ڈٹے رہے حضا سولن تو سارا کریڈٹ عبدالگنی بردر کو جانا چاہیے تھا لیکن اسپان کا دوسرا گروپ وہ ہے اسے حکانی گروپ کہا جاتا ہے حکانی گروپ والے سخت گیر بھی ہیں لہذا ان کا یہ ماننا ہے فغانستان کی جو ایک اختتام ہوا ہے وہ مجاہی دین کی وجہ سے ہوا ہے اس لڑائی کے دوران انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے کہتے ہیں نہیں قطر میں آلہ ترین اندگی گزارنے والا ایک وہ مجاہی جو افغانستان کے پہاڑوں میں بیس سال تک لڑتا رہا ہے وہ کس طرح سے برابر ہو سکتے ہیں اس بات کو لے کر آپس میں سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوا ہے اسری جانب آپ کو بہ خوبی علم ہوگا حکانی نیٹورک جسے امریکہ نے دہشتگرد قرار دیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہ گروپ گزشتہ کئی برسوں سے افغان فورسز اور اسی طرح امریکی فورسز پر حملوں میں ملوث رہا ہے ان ٹی وی کی اطلاعات کے مطابق اشتہ دنوں ہی یہ جگڑا ہوا ان دونوں رہنموں کے درمیان آپس میں تقرار ہوئی تو اس کے بعد ملہ عبدالگنی بردر وہ کابل سے کندار کی جانب چلے گئے ہیں کچھ ذرائع سے یہ بھی اطلاعات مصول ہو رہی ہیں کہ ملہ عبدالگنی بردر زخمی ہے اس حوالے سے ابھی کسی قسم کی تصدیق نہیں ہوئی ہے ابھی کچھ دیر قبل ہی اللہ عبدالگنی بردر نے ایک آرڈیو پیغام جاری کیا ہے جہاں پر انہوں نے کہا ہے وہ بیڑونی دورے پر ہیں اور وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کندار میں البان کے روحانی جو پیشوا ہیں ان سے ملاقات کرنے گئے ہیں لہٰذا وہ بہت زیادہ تھک بھی چکے ہیں اب وہ کچھ ارام کرنا چاہتے ہیں ذرائع سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ زخمی نہیں ہیں بلکہ وہ مارے جا چکے ہیں لیکن اس حوالے سے تالبان کے ترجمان نے اس بات کی تردید کر دی ہے اور بقاعدہ طور پر یہ کہا ہے بہت جلد ملہ عبدالگنی بردر کیا کے سامنے آئیں گے کہ ان ساری قیاس ارائیوں کا خاتمہ ہو سکے اسی طرح ایک اور خبر جو شہین ٹی وی کو محصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دستہ دنوں کچھ ایسی تصاویر دیکھی گئی ہیں کہاں پر تالبان کی جانب سے خواتین پر پائپ مارے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے ایسی صورتحال میں ابھی تو بری حکومت کا اعلان ہوا ہے تالبان کو بڑا متحرک ہو کر سوچ سمجھ کر ہر قدم کھانا ہوگا اگر وہ اسی طرح کے اقدامات دنیا کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا تو تالبان کیڑ وائے پر ایک مرتبہ پھر سے انگلی اٹھا سکیں گے حضر بین الاقوامی حصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے تالبان کو متحرک ہو کر سارے عمل کو دیکھنا ہوگا تاہم ناظرین محترم یہ ساری تفصیلات ہیں جو شہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ یہاں والی ہماری تمام نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ